اسلام علیکم میں ڈاکٹر فارع بخاری پاکسلام پوزٹیو لیگ کی جئے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے ڈیریکٹ لائف مخاطب ہوں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے اپنے بچوں سے میری آپ سے درخواست ہے اور میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ پوری کوشش کرو گے جیسا میں نے کل کہا کہ الیکشنز کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں ان میں کوئی دھاندلی نہ ہو آپ کی پسند کے لوگ اوپر آئیں اماندار لوگ آئیں بطن سے محبت کرنے والے لوگ آئیں تو the time to act is right now آپ کہہ رہے ہوں کہ کل میں نے یہی بات کی آج میں میں یہی کر رہی ہوں کیوں 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 کہ کہ it's a time sensitive matter time sensitive اس طرح سے کہ election commission نے ایک آپ کو schedule دے دیا elections کا اور اس وقت جو بھی nominees اور جو بھی candidates نے اپنی applications دی ہوئی ہیں election commission ان کی applications کو اس وقت review کر رہا ہے اور اب بھی میرا خیال ہے کہ تقریبا کچھ عرصے میں ایک دو ہفتوں میں election commission جو ہے وہ ان کی جو list ہے contestants کی candidates کی وہ چھاپ دے گا تو the time to act for all of you is now now اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں کوئی ایسے شخص ہیں کہ جو غلط ہیں جو خراب ہیں جو اماندار نہیں ہیں جو صادق اور امین نہیں ہیں جو کہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں خطرناک لوگ ہیں ان کو بالکل بھی parliament میں نہیں آنا چاہیے government میں نہیں آنا چاہیے تو آپ کو election commission کو call ابھی کرنا چاہیے آپ ان کو ریپورٹ لکھوں میں تک کہوں کہ اسلام آباد پہنچ جاؤ اسلام آباد پہنچ کر ان کو election commission والوں کو کہا کہ اس شخص کو کسی صورت میں election لڑنے کا حق نہیں ملنا چاہیے اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو دو ہفتوں تک آپ کی یہ شخص جو ہے یہ election commission کے filter میں سے نکل کر اس کو اجازت مل جائے گی این او سی مل جائے گا election لڑنے کا اور اس کے بعد پھر آپ کے لئے اس کو نکالنا اور روپنا بہت مشکل ہو جائے گا پھر اگر یہ government میں آ گیا تو نہ اس نے آپ کے علاقے کیلئے کچھ کرنا ہے نہ آپ کے لوگوں کیلئے کچھ کرنا ہے اور اس نے آپ کی جو حکومت ہے اور آپ کے vote کو یہ غمال بنا لینا ہے اور mortgage کر دینا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ ابھی action لیں آپ لیزی مت ہو سوستی مت دکھائیں election commission کے پیچھے پڑھیں کہ ایک ایک candidate کی application کہ وہ thoroughly investigate کیا جائے اور آپ public ہو آپ demand کرو election commission سے کہ آپ کو thorough report ملے کہ ایک ایک candidate جو کہ جس جس کو noc ملے گا جس کو election لڑنے کا chance ملے گا اس ایک ایک candidate کا سارا background check اس کا سارا thorough اس کی accounts کا check اس کا fiscal سارا account اور اس کی ساری جو جو بھی سارا اس کی details ہیں وہ سب public ہونی چاہیے that is very important ایک website بنائے election commission جس کے اوپر ان سارے candidates کی files ہوں اور یہ files publicly disclose ہونی چاہیے مطلب public کو بتا ہونی چاہیے let's say کہ اگر آپ کے علاقے میں mr x کھڑا ہو رہا ہے election میں اور آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے اس شخص کے بارے میں تو آپ election commission کی اس ویب سائٹ پہ جاؤ آپ mr x کے نام پر click کرو اور اس کی پوری file کھل جائے اور اس file میں سارا کچھ جو بھی election commission نے کام کیا ہے جس میں انہیں background check کیا ہے اس کا ہماری جو خفیہ agencies ہیں پاکستان کی جو پاکستان کی security کی agencies ہیں ایسی سی پی بھی آتی ہے اس میں ناب اس کے علاوہ جو آپ کی accountability bureau ہے وہاں سے ساری certifications جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں اس کے اوپر اس candidate کی ہونی چاہیے public یہ آپ کا حق ہے کہ جو بھی شخص جس کو بھی آپ نے vote دینا ہے اس کے پاس یہ سارا background check ہو اس کے پاس ایسی سی پی کا certificate ہو نو سی اس کے پاس یہ ناب کا نو سی certificate ہو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ شخص اس قابل ہے کہ آپ اس کو consider کر سکو کہ یہ حکومت میں آئے تو یہ چیز کا نموانی بہت ضروری پڑے گی آپ کو کیونکہ یہاں پہ بہت خبلہ ہو رہا ہے بہت action کرنے کا کام ابھی ہے ایک دفعہ ان کو election لڑنے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے باز نہیں آنا پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا پھر انہوں نے دھڑا دھڑ کروڑوں خربوں روپیہ لگا دینا ہے اور خربوں روپیہ لگا کر انہوں نے پھر دوبارہ سے parliament کے اندر آ جانا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو نکالنا وہاں سے next dream possible ہو جائے گا آپ آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے پان سال میں ہم نے کتنی مشکل سے یہ ساری ساری ہم نے جدو جہد کی نواز کے خلاف اس کی غلط کاموں کے خلاف یہ اسحاق کے جو بھی ایمبیزلمنٹس ہوئی ہے اس کے خلاف کتنی جدو جہد ہوئی ہے میں اس میں صرف پی ٹی آئی کا نام نہیں لوں گی سب پارٹیز میں ملکے اس میں سراج الحق نے بھی کام کیا ہے اس میں تاہر القادلی نے بھی کام کیا ہے ہم نے بھی کام کیا ہے پاک اسلام positive league نے بھی ہم نے بھی کام کیا ہے ان کی خلاف تو یہ صرف ایک پارٹی کو credit نہیں ملنا چاہیے کہ ایک پارٹی نے صرف یہ جدو جہد کیا یہ جدو جہد جو ہے یہ سارے کے سارے پاکستانیوں کی ہے یہ ہم سب کی جدو جہد ہے تو اس لیے اس میں judiciary بھی involved ہے اس میں establishment بھی involved ہے اس میں ہر وہ پاکستانی involved ہے جس کو پاکستان سے محبت ہے جو کہ پاکستان کے اوپر خبیص اور غلیص لوگوں کا قبضہ نہیں دیکھ سکتا تو آپ کو ابھی action لینا ہے it's a time sensitive matter i'm sorry i'm repeating the same thing i said yesterday کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں because اس وقت سارے کام بھول جو ریحام خان کی کتاب جو a distraction ہے یہ چاہتے ہیں ریحام خان کی چکروں میں distract کر کے یہ آپ کو آرام سے یہ جو اتنا important processing time time چل رہا ہے اس میں آپ کو distract کر کے یہ filter ہو جائیں ECP کی surveillance اس میں سے initial جو ان کے surveillance team ہے اس میں سے یہ filter ہو کے آپ کے پاس میدان میں آ جائیں تو آپ کو ابھی action لینا ہے آپ کو ریپورٹ کرنا ہے ECP کو آپ کو NAP کو ریپورٹ کرنا ہے آپ کو SECP کو ریپورٹ کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے سے ایک ایسا شخص کھڑا ہو رہا ہے جس کے کچھ غلط لوگوں سے foreign agents کے ساتھ تعلقات ہیں یا terrorist کے ساتھ تعلقات ہیں تو آپ foreign اس کو ریپورٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کالا پیسہ کھا رہا ہے یا پھر اس کا drug money involved ہے smuggling کا پیسہ involved ہے گینگسٹرز کا پیسہ involved ہے تو آپ فوراں سے پہلے آپ NAP کو کال کریں آپ SECP کو کال کریں آپ اور کچھ نہیں تو پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پہ جا کے میں کہتیوں وہاں پہ آپ ان کو وہاں پہ ان کو کانٹیکٹ میں یہ بریفنگ دے دیں آپ میڈیا ہاؤزز کو کال کریں اور سب سے بڑی بار آپ ECP کو کال کریں اور آپ ان کی اپلیکیشن کو چیلنج کریں اگر آپ یہ نہیں کرو گے I'm telling you the same thing is gonna happen again یہ ایفیڈیوٹ کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایفیڈیوٹ کو یہ لوگ مزاق سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر اوتھ لیا ہوا ہے جھوٹی قسمیں کھائی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے تیس پینتس سال سے جمہوریت کے نام پر یہ پاکستان کو کیسے لوٹ رہے ہیں تو یہ امید مد رکھو کہ یہ ایفیڈیوٹ کے اوپر اقرار نامہ حلفیا نامہ سائن کر کے جو پیسے کی خاطر اپنے مقاسد کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیج سکتے ہیں ان سے امید مت رکھو کہ یہ سچ بولیں گے اقرار نامے پر سچ لکھیں گے یہ ایفیڈیوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نکال دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکراؤنڈ چیک ہونا چاہیے تھوڑو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو جی ہاں جی ہم نے کر لیا کر لیا ایسی پی کہہ جی ہم نے ساروں کا کیا جی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے نو وی وانٹ پروف ہم پبلک کو سیویلینز کو ہمیں پروف چاہیے ایفیڈنس چاہیے کہ ایسی پی نے انویسٹیگیشن کی ہے تھوڑو بیکراؤنڈ چیک کیا ہے ایسی سی پی کا اینو سی ہے اس کینڈیڈیٹ کے پاس ناب کا اینو سی ہے اس کینڈیڈیٹ کے پاس اس کے بعد اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ الیکشن میں جا سکے اگر ایسا نہیں ہوگا ایسی نو یوز آپ الیکشن مت کرو سکون سے گھر بیٹھے رہو حکومت بہت اچھی چل رہی ہے ان کے بغیر بلکہ we are not gonna lose as much money یہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا اتنا نقصان کرتے ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے کہ اس کو اس کے میک اپ کرنا ہماری نیکسٹو ایمپوسیبل ہو جاتا ہے اس لیے یہ نہیں ہے حکومت میں حکومت ان کے بغیر بہت اچھی چل رہی ہے فکر نہیں کرو ملک اچھا چل رہا ہے کل پر سو آپ کو سامنے دیکھو امریکہ نے کال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوپریشن چاہیے انہیں افغانستان کے لیے لوگ ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں تو یہ مت سوچو کہ حکومت نہیں چل رہی ہے سب کچھ چل رہے ہیں فورن پالیسی بھی چل رہی ہے ملک کے سارے کام چل رہے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے ان کے بغیر زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور اس لیے زیادہ اچھی ہو رہی ہے کہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا کرپشن میں تو اس لیے اپنے آپ کو یہ مت سوچو کہ بھئی اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو جمہوریت نہیں ہو سکے گی یہ جمہوریت کے نام پر آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں پاکستان میں یہ گنڈے موالی تھگ چور قاتل یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے براجمان اور قابض ہو جائیں پاکستان کے اوپر آپ کے پراک بچے دuluہ آپ کو ایک herausکے آپ کے پاکستان biblical Poli آپ کے پاس yeni جگہ چکیے اللہ соответکس